اور اس وقتی ایک اور اہم خبر آ رہی ہے دلی ہنسا میں جو شخص شہرک نام کا بندوق لہراتا ہوا فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا تھا پولیس والی پر بندوق تانتا نظر آیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے دلی دنگوں میں فائرنگ کرنے والے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے شہرک نام کے آروپی کو یوپی کے بریلی سے اب اس میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے کچھ کہہ رہے ہیں شاملی سے کچھ کہہ رہے ہیں بریلی سے لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ شاملی سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ویزول سامنے آیا ہے شہرک کی گرفتاری کے اس وقت کی ایک اہم خبر شاملی سے اتر پردیش کے شاملی سے شہرک کو گرفتار کیا ہے دلی ہنسا کے دوران جو شخص فائرنگ کرتا نظر آیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے دلی ہنسا میں جس شخص نے فائرنگ کی تھی اور پولیس والے پر جو دیپک دہیا تھے ان کے اوپر بندوق تان دی تھی کافی دن سے فرار چل رہا تھا شہرک نام کا یہ آروپی اب اس کو اتر پردیش کے شاملی سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس وقت کی ایک اہم خبر ایک بڑی خبر یہ تصویریں سامنے آئی ہیں یہی وہ شخص سے دیکھیں آپ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نے پولیس کونسٹیول پر بندوق تان دی تھی اور پھر اس نے دوسری طرف فائر کیے تھے اور پولیس والے کو بھی اس نے دھمکی دی تھی کہ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم پر گولی چلا دوں گا لیکن نڈر ہو کر جو دیپک دہیا تھے پولیس کرمچاری انہوں نے اس کا سامنے کیا اور اس کو اس سے روکنے کی کوشش کی آکاف کئی دن سے فرار چل رہا تھا دلی ہنسا کے بعد سے ہی آروپی فرار چل رہا تھا شاروک اب اس کو آخرکار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ تصویریں ہیں دلی ہنسا کے دوران اور یہ بہت زیادہ چرچہ کا وشہ رہی تھی یہ تصویریں کی کس طرح سے بے خوف ہو کر ایک شخص فائرنگ کرتا نظر آ رہا ہے پولیس والے پر بندوق تانتا نظر آتا ہے اور اب اس آروپی شاروک کو پولیس نے شاملی سے اتر پردیش کے شاملی سے گرفتار کر لیا ہے ایک طرف وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت اس نے فائرنگ کی تھی اور بندوق تانی تھی پولیس والے پر اور دوسری تصویر میں جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے اب اس کو پولیس کا شٹڈی میں ہے اور پولیس استپوستاج کرے گی اور بہت سارے اس سے خلاصے ہونے کی سنبھاونا بھی ہیں تو شاروک نام کا آروپی جو دلی ہنسا میں کافی دن سے فرار چل رہا تھا اور یہ ہنسا کی تصویریں سامنے آئی تھیں اس وقت کہ کس طرح سے بے خوف ہو کر اس نے پولیس پر بھی بندوق تان دی تھی اور فائرنگ کی تھی اس کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا اس کو لے کر کافی چرچائیں چلتی رہی بحثیں ہوتی رہی اور آخر کار شہرک کو گرفتار کر لیا گیا ہے چوبیس فروری کی تصویریں ہیں جب اس نے فائرنگ کی تھی اور پولیس پر اور کمل کوشک میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے سے ہوگی زیادہ باتچیت کے لیے کمل کس طرح سے دیکھا جائے آخر کار گرفتار تو ہوا ہے لیکن کافی دن بعد اتنے دن بعد اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کو پناہ دینے والے لوگوں کی بھی تلاہ شروع ہو گئی ہے کہ کتنے کتنے اور کہاں کہاں پہ اس نے پناہ دی گئی ہے کہاں پر رکھا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کی بہت لمبا سن ہے لگ گیا پہلے دلی کی سپیشل سیل کو اس میں میں ڈاری بھی گئی چبیس فروری کو لیکن دلی کی قرائم برانچ نے آخر کار سفلتا حاصل کیا اور اس آروپی کو گرفتار کیا جو کی گل لہراتا ہوا نظر آیا جللی کے سڑکوں پر جل دوران سٹانڈوں مچایا گیا عبدربیو کے دوارا اور ناصر یہ تصویریں جسی ہیں ہم دکھا دی رہے ہیں دلکھوں کو چوبیس فروری کیا تصویر اور ساتھیں شہرک کو آپ گرفتار کیا گیا ہے جو کی بللی انسا کا بھی آروپی ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ تصویر جو کی ہم دلکھوں کو دکھا رہے ہیں چوبیس فروری کیا کتنی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر ایک پولس گرمی پر گنٹ آنی گئی تھی یہ سویز نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا اور یہ بھی جانکاری فیڈال ملتا ہے حالانکہ کوشش کو پولیس بھی گر پائے گی کہ یہ ہم جانا سے بھی کچھ شہروں میں پناہ لینے کی کوشش میں دا گیا بھی تھا جیسے پانی سب کی بات کی جائتنی ہے اوستر پردیش کی طرف گیا یہ اوستر پردیش میں بریلی بھی گیا اور اس کے بعد شامل سے سے گرفتار کیا گیا ہے ناصر اچھا اب کمل اس سے بہت سے خلاصے ہونے کی بھی سمبھاونا ہے کہ اب یہ رہنے والا کہاں کا ہے اور کس طرح سے اس نے کیونکہ اس کے ہواو سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک عام انسان ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے فائر وائر نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ بھی کرمنلز رہا ہو اس کا آپ رادھک ناصر پلازو جانکاریں مل پائی ہیں اس کے مطابق جو آروتی شاروک اس کے پیتا کا بھی کہی نہ سای کہاں جا رہا ہے کہ ایسا ہی بیگراؤن ہے اپر آدھک حالا کی کچھ کی جیسے کی ہم کہہ رہے ہیں پولیس ہی کرتا ہے ساڑتی مجھے پریس کونکس ہونی تھی پولیس کی عورتے لیکن اس میں دیری ہو رہی ہے اور کچھ دیر بعد تمام سوالوں کے جواب پولیس ضرور دے گی جانکاری دے گی کس طرح اسے گرفتار کیا گیا ہے کافی سا لمبا سمیں کیسے لگا ہے اور بیڑ میں جائب ہو گیا تھا اس دوران آپ کو معلوم ہے جب اس نے گن تانی تھی پولیس کرمچاری پر اور دیکھیں کس طرح فلمی سٹائل میں اس نے گن تانی تھی پولیس کرمی پر اور لگا تر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جیسے فلموں میں دیکھا گیا ہے ویسے ہی تصویریں بھی سوچل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ایسے ہی ہاتھ میں پسٹل لیتے ہوئے پیچھے ایک اور شخص تصویر میں دکھائی دیا تھا کہ میں کس پر بندوق تان رہا ہوں اس نے گولی نہیں چلائی پولیس والے پر لیکن دوسری طرح فائرنگ اس نے کی تھی اور جو دیپک تھے دیپک دہیا جو پولیس والے انہوں نے کہا بھی کیونکہ ان کے بھی بیان آیا تھا کہ انہوں نے اس سے کہا کہ تم بچو گے نہیں اگر تم نے اس طرح کی ارگت کی تو بلکل سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی اور یہ معلوم تھا کہ ڈرون پر بھی لگتا نظر رکھی جا رہی تھی اور اس کے بعد کی یہ بات ہے 24 پروری جو تصویر دیکھ رہے ہیں آج بشک بھی اب یہ اسے معلوم تھا کہ ڈلی کے سرکوں پر اس طرح سے اگر یہ اگر مچائے گا تو کئی نظروں میں تو آئے گا اس سے باؤدود بھی اس طرح کی حسنے بھلند یہ کئی نظر کے سوال کرے کرتا ہے کہ کانون کے نیموں کی دھجیاں اڑاتا ہوا یہ شخص ڈلی کے سرکوں پر گھومتا رہا آلٹ راؤن سبائر کی بھی ہے اور اس کے بعد تک یہ پولیس کی گرفت سے باہر رہا اب جاتر پولیس کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور پلال لگاتر پوچھتا جانی ہے اور یہ جو گولی باز ہے یہ گرفتار ہو چکا ہے اور ڈلی گرہیم رانچ نے شامیر سے شارکو گرفتار کیا ہے کئی ٹیمے بنائی گئی تھی اور ڈیرہ ڈالا ہوا تھا سپیشل سیل ڈلی میں بھی بریلی میں بھی اور کی شک پہلے تھا ساڑھے چار بجے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں ناصر ساڑھے چار بجے اب ڈلی پولیس پریس کونسنس کرنے جا رہی ہے پہلے ساڑھے چین بجے کا سمیتہ آب ہاتھ گھنٹے بعد بھی پریس کونسنس ہوں گی اور جو بھی سوال دشوں کے مند میں ہیلس کے جواب بھی پولیس کونسنس کرے گی پریس کونسنس اس کے بعد ہی لے جائیں گے بہت شکریہ کمل تمام باتچیت کے لیے تمام جانکاری کے لیے تو شہرک جو دوسری تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے گولی چلاتا ہوا چوبیس فروری کی تصویروں میں وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اتر پردیش کے شاملی سے ڈلی کرائیم برانچ نے شہرک کو گرفتار کیا ہے اسی دن سے اس کا یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے اور سوال ٹھہتے کہ آخر اس کی گرفتاری کب ہوگی اور آخر کار شہرک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ساڑھے چار بجے پولیس کی طرف سے پریس کانفرینس ہوگی اور بہت ساری پرتے اس میں بھی کھلیں گی کہ آخر کون ہے یہ کہاں سے آیا تھا کہاں کا رہنے والا ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے بندوق اس کے پاس جو پسٹل تھی وہ اس کے پاس کیسے آئی وہ تمام خلاصے پردہ فاش ہو ہی جائیں گے جب پریس کانفرینس پولیس کی طرف سے ہوگی لیکن ایک بہدور جوان جو پولیس کا تھا اس نے اس کے سامنے آ کر اس کو روکا اور اس کے باس سے یہ پھر فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اب اس پروری کی تصفیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں گولی چلاتے ہوئے اس گولی باس شاہرک کو اور دوسری تصفیر میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس نے اس کو شاملی سے گرفتار کیا ہے کافی دن سے اس کی تلاش تھی اور آخر کار یہ پولیس کی گرفت میں آ ہی گیا دلی کرائم برانچ نے گرفتار کیا ہے شاملی سے جعفر آباد میں جب دلی میں ہنسہ ہوئی تھی جعفر آباد میں اس نے آٹھ راؤنڈ فائر کیے تھے اور اس کے بعد سیف فرار تھا اب سالے چار بجے پولیس کی طرف سے پریس کانفرینس کی جائے گی اور اس میں بتایا جائے گا کی آخر یہ جو شاروک ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پشٹل کہاں سے اس کے پاس آئی اور کس طرح سے اس کی بھومی کا رہی ہے دلی ہنسہ میں دلی دنگوں میں سویروں میں گولی چلاتا ہوا شاروک اور آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اکتر پردیش کے شاملی سے اف سالے چار بجے پولیس پریس کانفرینس کرے گی جو گا جو گا موسیقی